ایڈوانس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کسی بھی ملکی دفاعی ضرورت کے لیے ریڈار ایک اہم اتیار ہے اس کے بینہ کوئی بھی ملک دشمن کے کسی تیارے ڈرون یا میزائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس لیے ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترینستان ائر فورس میں شامل ہونے والے ریڈاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے چین سے جو دو ریڈار لیے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں یہ کیسے کام کر سکتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور پاکستان نے چین سے یہ کب کری دے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ سب سے حسب دستور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہاتھ دی آنے والی وڈیو کا نوٹیف کچن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے دوستو پہلے نمبر پر جس ریڈار کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ٹی پی ایس تکتر ریڈار ہے یہ زمین پر لگایا گیا ایک ملٹی رول ریڈار ہے جو کہ نہ صرف لاغ نہیں ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیم رینڈ ٹارگٹ بھی اس کی نظر میں آس سکتے ہیں یہ چین کی ایک کمپنی نے بنایا ہے جو کہ جدید خطوط پر بنایا گیا ہے یہ کم وزن کا ریڈار ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی بھی ٹرک یا سی ون تھرٹی تیارے سے منتقل کیا جا سکتا ہے یہ ریڈار ہر طرح کے آپریشن میں کام دے سکتا ہے اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ اگر کوئی دشمن کا تیارہ نیچلی پرواز میں ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کی سیٹنگ اس حساب سے کی جا سکتی ہے کہ دشمن کے تیارے کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے دوستو چاہے تیارہ بہت ہی نیچلی پرواز میں ہو اس کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لانگ رینج کی ضرورت ہے تو اس ریڈار کو لانگ رینج سرو لینس کے آپشن پر سیٹ کیا جا سکتا ہے اس ریڈار کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ تین سو ساٹھ ڈیگری کے علاقے کو کوری دے سکتا ہے دوسری خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر آٹومیٹک ہے اور خود کا نظام کے تحت کام کرتا ہے یہ ریڈار چھے بائی چھے کے ایک ٹرک پر لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی محفوظ جگہ پر انسٹال کیا جا سکتا ہے اس ریڈار کے ذریعے جاسوسی کے کام تیارے کو وارننگ دینے کا کام اور زمینی خطے کو باپنے کا کام لیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بلاسٹک میزائل کو بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ یہ میزائل کے بارے میں پہلے ہی اطلاع دے دیتا ہے کہ کوئی میزائل آنے والا ہے چاہے وہ بلاسٹک ہو یا کروج ہو اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ یہ ڈرون کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے زمین کی جاسوسی مختلف علاقوں میں دشمن کی نکل و حمل کو دیکھنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے اس کے علاوہ یہ فائٹر جیٹ تیاروں کو بھی دکھات سکتا ہے اس کی لانگ رینج کی بات کی جائے تو اس کی رینج دس کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اس رینج میں آنے والے کسی بھی ٹارگٹ کو آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کی کورج ہائٹ تیس کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کے ساتھ اگر اس کی شارٹ رینج کی بات کی جائے تو یہ ایک سب چار سے دو سو کلومیٹر تک کورج نہیں کر سکتا دوستو یہ تو تھا اس پہلے ریڈار کے بارے میں مقتصر تعریف اب بات کرتے ہیں دوسرے ریڈار کی جو پاکستان نے چین سے حاصل کیا ہے لیکن اس کی معلومات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی معلومات رہنا جائے دوستو دوسرا ریڈار جو پاکستان نے کریدا ہے اس کا نام YLC18 ہے اس کی اقصوصیات میں لانگ رینج 3D, LD اور ملٹی رول اقسام کے ایکشن شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ائر سرچ ریڈار بھی ہے یہ چین کے نینجنگ سرچ انسٹیٹوٹ نے بنایا ہے اس ریڈار کی اہم بات یہ ہے کہ یہ لیکٹرونک ڈیوائسز کو خاص طور پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی گئی ہے یہ اسٹیلت تیاروں کو بھی پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ریڈار چین نے خاص طور پر امریکی تیاریں F-35 کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ F-35 وہ تیاریں ہیں جو جدید ترین ہیں اور ریڈاروں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تیاروں کے اندر ICM سسٹم ہوتا ہے جس سے یہ ریڈاروں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن چین کا یہ ریڈار جو ہائپر لیکٹرونک وار میں ایسی کار کردگی دکھاتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس کے ساتھ ساتھ یہ F-22 ریپٹر تیاروں کو بھی دو سو کلومیٹر کی رینج تک پکڑ سکتا ہے لیکن اس کی اصل رینج پانچ سو کلومیٹر ہے یہ ریڈار کسی بھی لوگ یہ ہائی ایٹیٹیٹوڈ ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کا رہے ہیں لیکن ہائی ایلٹیچوڈ کے لیے 3D ریڈار وقت کی اہم ضرورت ہے YLC-18 ریڈار سام میزائل کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی تیارہ نظر آئے تو زمین سے اس سے فائر کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹی ائرکرافٹ اٹرلی ائر فورس کے زیر استعمال رہتا ہے یہ ریڈار اتنا اہم ہے کہ پاکستان کو اس کی شدید ضرورت تھی چین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ دونوں ریڈار پاکستان کو دیئے ہیں ختم ہو گیا ہے اس قسم کے ریڈار کو گیپ کلر ریڈار بھی کہتے ہیں چین نے یہ ریڈار تین ملکوں کو دیئے ہیں جن میں سری لنکا میان مارک اور پاکستان شامل ہے جبکہ ٹی پی ایس پتر ریڈار کے موالک کے زیر استعمال ہے جن میں یوکے اسٹریلیا ترکی جرمنی کینیڈا اور اسٹریلیا بھی شامل ہے دوستو ان دونوں ریڈاروں کے پاکستان آجانے سے دوستو پاکستان کے پاس آپشن یہ بھی ہوگا کہ اگر دشمن کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو وہ بھی پاکستان کو معلوم ہو جائے گی اس کی پلاننگ کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان پہلے ہی تیار بیٹھا ہوگا دشمن اگر گلتی سے بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی ہماکت کرتا ہے تو اسے انشاءاللہ موت اور جواب دیا جائے گا دوستو آج کی اس اپڈیٹس میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاک وہ زندہ بات کا نعرہ ضرور لگائیں اگلی ویڈیو تک اپنے مذبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات